آپ شادی کے لئے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں یا کوئی دوست آباب روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کریں انشاءاللہ الازیز انشاءاللہ الازیز انتہا درجہ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ الازیز انشاءاللہ الازیز انشاءاللہ الازیز میں سو فیصد گرنٹی دیتا ہوں مولا کریم فضل فرمائے گا کام ہوگا انشاءاللہ دن کے اندر پانچ مرتبہ اس طریقے کو کرنا ہے اور صرف دو دن کرنا ہے انشاءاللہ الازیز انشاءاللہ الازیز میں گرنٹی سے کہتا ہوں تلق نہ جائے تو پھر کہنا جس شخص کے لئے آپ کریں گے سلام ہو ان کندیلوں اور روشن چراغوں پر سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور رہتے ہیں سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوں پر سلام ہو سختہ دلوں سے نکلنے والی آنہوں پر الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتے بلند فرمائے یا اللہ ہمارے سننے والے ہمارے چاہنے والے ہمارے دوست سب کی مشکلات دور فرما دل کی آرزوں میں پوری فرما اور دینِ متین پر ثابت قدمی عطا فرما آمین 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 یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت کا ایک خاص اسم آزم سمجھ لیں یا وظیفہ کہیں کیونکہ ایک مکمل صورت ہے اور اس صورت کے اندر کافی سارے اسم آزم ہیں تو ایک ہی سانس کے اندر صورت اخلاص کو آپ پڑھنے کا طریقہ سمجھیں اور پھر انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ عزیز آپ شادی کے لیے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں یا کوئی دوست آپ روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کریں انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ عزیز انتہا درجہ فائدہ پائیں گے یہ کافی سارے بزرگان دین کا ایک مجرب شدہ وظیفہ ہے اور الحمدللہ تحفظ اسلام براد کاسٹ وہ چینل ہے جس چینل کے اوپر بزرگان دین کے مجرب شدہ وظائف بتائے جاتے ہیں اور لاکھوں لوگوں نے الحمدللہ اس چینل سے فائدہ اٹھایا ہے اور لاکھوں لوگوں کی مشکلات حل ہوئی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے وسیلہ بنایا ہے اس ادارے کو لوگوں کی مشکلات کے حل کے لی الحمدللہ اور فی سبیل اللہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو دوستو آج کا یہ جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پبندی لازمی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے دوستو نماز ایک ایسا عظیم فرض ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز ہے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے السلاة و میراج المومنین کہ نماز مومن کی میراج ہے دوستو کوشش برمائیں کہ رب کی رضا کی خاطر نماز کو پڑھا کریں دنیا کو سامنے مت رکھیں رب کی رضا کی خاطر نماز پڑھا کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے اور دوسری شات یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عظم کریں کوشش فرمایا کریں کہ جمعراج شریف کو جو اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع میں شمولیت اختیار کیا کریں میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اس کو لائیو چلائیں لائیو چلائیں پر سو مجبوریوں کی وجہ سے ایڈمن صاحب لائیو نہیں چلا رہے کوشش ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس کو اجتماع کو لائیو چلایا جائیں کوشش کیا کریں کہ دعا میں شمولیت لازمی اختیار کیا کریں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے یہ دوسری شارتی کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عظم کریں اور تیسری شارتی یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پر کم از کم دو رکھوں قرآن پا کی تلاوت کے لازمی کریں دوستو قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں سوار دیتی ہے کوشش کیا کریں کم از کم دو رکھوں تو قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں انشاءاللہ دل کو سپون ملے گا انشاءاللہ اور حدیث پاس میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انشاءاللہ جو بھی دعا مانگے دعا بھی قبول ہوتی ہے کوشش فرمائیں اگر صبح کے ٹیم آپ نہیں کر سکتے تو زور کے بعد اسر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد کوئی تو چوبیس گھنٹے کے اندر پانچ میں ٹیم نکلتا ہے اس ٹیم کے اندر ہی اس کی تلاوت لازمی کیا کریں ایک تو جس جگہ پہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں جادو پونے نہیں ہوتے وہاں مشکلات نہیں ہوتی نہ ہستیں نہیں دیرہ لگاتی رب کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے رحمت برستی رہتی ہے کوشش فرمایا کریں کہ قرآن کریم کی گھر کے اندر تلاوت لازمی کریں کئی گھر میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جہاں قرآن کریم پڑا ہے تو پڑا پڑا اس کو دیمک لگ جاتی ہے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا اور ٹی وی ہے تو بیس ہزار کا ٹی وی اس کے اوپر جناب کے لئے کپڑا چڑھا وہ تو روزانہ کے بنا پر اس کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے دوستو قرآن کریم بہت اہم کتاب ہے کوشش فرمائیں اس کے ساتھ یاری لگا ہے قرآن کریم کے ساتھ لازمی یاری لگا ہے کوشش فرمائیں اور کوشش فرمایا کریں کہ میرا ویڈیو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹک ٹاک پر میری ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور فیس بک پیج کی اوپر بھی اور انسٹا گرام سنیب چیٹ اور پھر اوپر نمبر اپنا لکھ دیتے ہیں لوگوں کو صرف ورغلانے کے لئے ٹک ٹاک کے اوپر میرا صرف ایک ہی چینل ہے مفتی مہربان لیچشتی کے نام پہ اور انسٹا گرام پہ بھی اسی نام پہ چینل ہے اور سنیب چیٹ پہ بھی اسی نام پہ چینل ہے مفتی مہربان لیچشتی کے نام پہ اور فیس بک جو ہے وہ تحریک تعفض اسلام کے نام پہ ایک گروپ ہے پیج ہے اس کے علاوہ میرا اور کوئی جناب علی چینل نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا نمبر آپ لانگ ویڈیو میں دیکھتے ہیں صرف یہی ایک ہی نمبر ہے اس کے علاوہ میرا اور کوئی نمبر نہیں ہے ایسے لوگوں سے بچا کریں کہ کوشش فرمایا کریں کہ یہ لوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں اپنے پیسے کو بچائیں تو یہ شرائط جو میں نے بتئی ہیں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز میں سو فیصد گرنٹی دیتا ہوں مولا کریم فضل فرمایے گا کام ہوگا انشاءاللہ اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں نماز بارہ درود درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر قلوہ واللہ احد یعنی کہ اپنا جس جو جناب علی جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں یا جس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ یہ شخص میری محبت میں تڑپے اور میرے پاس آئے یا رشتہ نہیں دینا چاہتے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ تڑپے میری محبت میں اور رشتہ خود پر خود دیں تو پھر اس کا خیال ذہن میں لازمی رکھنا ہے تصور کے اندر اس کا خیال رکھ کر پھر اس طریقے سے پڑھنا ہے جب اللہ سمد پہ جانا ہے تو اس اللہ سمد کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کر پھر آگے پڑھنا ہے یعنی ایک ہی سانس میں پڑھنی ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے اور یہ طریقہ پانچ مرتبہ اس طریقے کو پانچ مرتبہ ایک ٹیم اور پھر پانچ مرتبہ دوسرے ٹیم اور پھر پانچ مرتبہ تیسرے ٹیم اسی طریقے سے یعنی دین کے اندر پانچ مرتبہ اس طریقے کو کرنا ہے اور صرف دو دن کرنا ہے انشاءاللہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں تڑپ نہ جائے تو پھر کہنا جس شخص کے لئے آپ کریں گے انشاءاللہ مولا کریم دینِ مطین کی سمجھتا فرمائے موسیقی